بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ایک است شاید عید کے بلکل آخری دن ریلیس ہو اور آج رمضان کی بلکل آخری رات میں ذلکرنین سیریز کی بھی یہ بلکل آخری قسط ریکارڈ کر رہا ہوں اس لئے جب آپ اسے دیکھیں تو آپ کو میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اس سیریز کی پہلی نو قسطوں کے اندر ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا مثلاً سورہ کحف والے ذلکرنین کی شناخت کہ وہ آخر تھے کون اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی کے بارے میں سوال آخر کیوں کیا تھا تاریخ میں ہمیں ان کا کہیں کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا اور ہم نے پھر وہ تاریخ بھی دیکھی جہاں نام لیے بغیر جگہ جگہ ذل کرنا ان کا ذکر ملتا ہے ان اقصاد کے دوران میں نے آپ کو چار مختلف دنیایں دکھائیں پہلی ان لوگوں کی دنیا کہ جن کا سورج مر رہا تھا وہ کسی عین انہمیہ میں گر رہا تھا دوسری دنیا ان لوگوں کی تھی کہ جو اپنے سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے جن کی زمین پر سفید چمکیلی ہڈیاں بکری پڑی تھی اور جنہیں دیکھتے ہی ذل کرنین وہاں سے فوراں چلے گئے تھے پھر تیسری دنیا یہ آجوج اور ماجوج کی دنیا تھی کہ جس کے متعلق دو سال لگا کر میں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا ڈیٹا اکٹھا کیا تاکہ آپ کے سامنے ایک مدلل تھیوری رکھ سکوں کہ یہ آجوج ماجوج آخر ہیں کون نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحابہ کے آثار اور تابعین کی دی ہوئی تمام انفارمیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میں نے آپ کے سامنے ان کی ایک دنیا کو ڈسکرائب کیا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہو سکتی ہے اس گفتگو کے دوران بہت کچھ ڈسکس ہوا یا جوج و ماجوج کی شکلیں ان کی دیوار کا ٹوٹ جانا ان کا بلندیوں سے اترنا کہ وہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا لیکن اس دوران کچھ چیزیں ایسی بھی ڈسکس ہوئیں کہ جن پر کچھ بہت زبردست سوالات آئے اور اس سے پہلے کہ میں آج کی قسط شروع کروں یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے سوالات کو ایک مرتبہ ریویو کر لیا جائیں کیونکہ آج سیریز کی بلکل آخری قسط ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ کے کیے گئے تقریباً ہر سوال کا جواب آج رات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں پچھلی قسط کے بعد آپ کا ایک سوال غاروں کے متعلق تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیئر زمین کے اندر جانے والی غاروں میں ہزاروں سال سے چھپی ہوئی ہو لیکن ہمیں اس چیز کا کبھی پتہ ہی نہ چلے یہ سوال اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں کے ونگ یعنی غاروں کو ایکسپلور کرنا کوئی بہت زیادہ پاپیلر ایکٹیویٹی نہیں ہے اسی لیے ہمارے ہاں آج بھی کئی غاریں ایسی ہیں کہ جو کبھی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوئی اور اسی لیے ہمارے ہاں کے لوگ غاروں کے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ غاروں کے حوالے سے آج کچھ بڑی حیران کن انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں غاروں کی سٹیڈیز سپیلیالوجی کہلاتی ہے اور غاریں دنیا کی سب سے کم ایکسپلور کی گئی جگہ میں سے ایک جگہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ کیونگ یعنی غاروں کو ایکسپلور کرنا ایک بہت ہی خطرناک ایکٹیویٹی ہے جیسے جیسے آپ غار کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ایک تو سانس لینا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا ہر وقت غار کے کولیپس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ آپ کے اوپر گر نہ جائے ڈھے نہ جائے لیکن یہ دونوں باتیں اس خوفناک بات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کبھی نٹی پٹی کیو والے واقعے کے متعلق سنا ہے امریکہ کی ایک ریاست ہے یوٹا جہاں ایک غار ہوا کرتی تھی دی نٹی پٹی کیو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس غار کے اندر ہونے والے حادثے کے منتعلق بتاؤں پہلے آپ اس غار کا ایک نقشہ دیکھ لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غار کیسے زمین کے اندر گہرائی تک جا رہی ہے بالکل کسی جانور کے بل کی طرح لیکن سن 2009 میں جون جونس نام کا ایک شخص جو ایک تجربہ کار کیور تھا یعنی کئی غاروں کے اندر جا چکا تھا ایک ڈاکٹر بن رہا تھا اور دو بچیوں کا باپ تھا نٹی پٹی کیو میں اپنے بھائی کے ساتھ اسے ایکسپلور کرنے کیلئے گیا جون ایک ایکسپیرینسٹ کیور تھا پرسکون طریقے سے غار میں نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ سمتنگ اس رونگ کچھ غلط ہو گیا اور ایسا ہی تھا غار میں نیچے اترتے ہوئے جون نے صرف اور صرف ایک غلط ٹرن لے لیا تھا اور ٹھیک اس جگہ آ کر پھس گیا تھا کہ جہاں اس کا سر نیچے پاؤں اوپر اور ہاتھ ہلانے کی جگہ تک نہیں تھی زندہ ہوتے ہوئے بھی جون ایک طرح کی قبر میں چلا گیا تھا جہاں سے واپس سے رکھنا اب تقریباً ناممکن تھا اور یہاں صرف ایک بات ہو سکتی تھی کہ وہ مدد آ جانے کے لیے دعائیں کرتا رہے اور مدد آ بھی گئی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ جون فسا ہوا تھا وہاں سے واپس لائٹ کر پانا تقریباً ناممکن تھا اور اس کراس سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ جون فسا ہوا تھا وہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ لوگ چاہ کر بھی جون کو واپس نہیں کھین سکتے تھے انیس گھنٹے تک وہ لوگ جون کو غار سے واپس باہر نکالنے کی کھینچنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ جون کی سانسیں مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دوبارہ جون کی آواز کسی نے نہیں سنی یہ وہ آخری تصویر ہے کہ جو جون کے مر جانے کے بعد اس کے جوتوں کی طرف سے کھینچی گئی تھی اور اگلے دن یوٹا کی لوکل باڈیز نے یہ فیصلہ کیا کہ جون کے مردہ جسم کو اس غار سے نکالنا کئی اور لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے گا لہٰذا جون کی باڈی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نٹی پٹی غار کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے جہاں وہ آج بھی الٹا دفن ہوا اب دینین سو رہا ہے اس حادثے کے بعد نٹی پٹی کیو کو تو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی اندھیری گہری غاروں کو مکمل طور پر ایکسپلور کر چکے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جون جیسے واقعے کے بعد لوگ غاروں کے اندر خوشی خوشی گھومنے کے لیے جاتے ہوں گے ہم غاروں کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں ہم اس دنیا کی گہرائی میں گئے ہی کہاں ہیں پاکستان سے نکلیں اور روس کی طرف جائیں جب آپ اس حصے میں پہنچ جائیں گے کہ جو کوالا پنزنسولہ کہلاتا ہے تو آپ کو یہاں نو انچ سائنس کا ایک سراخ ملے گا کہ جو دیکھنے میں بالکل عام سا ایک سراخ ہے ایسے کہ جیسے ویلڈنگ ہوا وہاں کوئی ڈھکن ہو لیکن اس ڈھکن کے نیچے بنا سراخ زمین کے اندر سوا بارہ کلومیٹر کی گہرائی تک جا رہا ہے ستائیس سال کی محنت اور دن رات ٹریلنگ کرنے کے بعد بھی سوویت یونین کے سائنستان زمین میں صرف سوا بارہ کلومیٹر کی بورنگی کر سکے کہ جس کے بعد پھر ان کی مشینری جواب دینا شروع ہوگی ٹوپنا شروع ہوگی پگلنا شروع ہوگی آئے روز نت نئی ڈریلنگ بلیڈز مگوانے پڑتے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ رشین حکومت نے مزید اس ڈریلنگ پروجیکٹ کو جاری رکھنے سے ہی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زمین کی گہرائیاں ہماری پونچ سے باہر ہیں یہ سراخ ہمارے زمین کے اندر جانے کی ناکام کوشش کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے آج تک اس ڈریلنگ پروجیکٹ یعنی کولا سوپر ڈیپ بورنگ سے زیادہ اگر انسان نے کوئی خدائی کی ہے تو وہ سمندر کے اندر اشاہین آئل فیلز کتر نے کی ہے تقریباً تیرہ کلومیٹر لیکن ونس اگین صرف چند دن چھوڑی ایک بورنگ جس نے بمشکل زمین کی سطح کو سکریچ کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں زمین کے اندر کا کچھ پتہ نہیں لیکن ہماری اس ٹیکنالوجی کا کیا کہ جس پر ہمیں بہت ناز ہے ہمارے وہ سیٹلائٹس جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ زمین کے ایک ایک انچ کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ سیٹلائٹس زمین کے اندر دیکھنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں اوکے ایک سوال کہ اس وقت ہمارے پاس زمین پر دیکھنے والی سب سے طاقت ورڈ ٹیکنالوجی کونسی ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایچ ون ون کینن امریکہ کا بنایا ہوا ایک انٹیلیجنس سیٹلائٹ کہ جو دو سو میل کی بلندی سے بھی تری پوائنٹ نائن انچ ریزولویشن کی تصویر تک کھینچ سکتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ سیٹلائٹ کے ڈیزائن کو آپ کے لئے سٹڈی کر سکو کہ یہ کس قدر پاورفل ہے لیکن امریکہ نے اس سیٹلائٹ کا ڈیزائن مکمل طور پر کلاسیفائیڈ رکھا ہوا ہے مجھے اس کے ڈیزائن کو دیکھنے کی ایکسیس نہیں مل سکی ہاں اگر ملی تو صرف کچھ ایمیجز کہ جو سیٹلائٹ نے کھینچی تھی مثلا نائنٹی سیون میں لی گئی سوویت یونین کی کچھ انٹیلیجنس تصاویر یا پھر نائنٹی ایٹ میں لی گئی افغانستان اور سودان کی کچھ خفیہ تصاویر اور دو ہزار انیس کی ایک تصویر کہ جو اس سیٹلائٹ نے چھپ کر ایران کی ایک خفیہ راکٹ لانچ فیلڈ کی لی تھی اور اسپیشلی اس آخری تصویر میں آپ اس سیٹلائٹ کے پاورفل کیمراز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے دو سو میل کی بلندی سے بھی راکٹ اور لانچ سٹینڈ سے اٹھتے ہوئے دھوئے کو بھی کیپچر کر لیا یہاں تک کہ آپ کو لانچ پیڈ پر لکھے فارسی الفاظ محصول ملی اور اقتدار ملی بھی نظر آ رہے ہوں گے یعنی نیشنل پرادکٹ اور نیشنل پرائیڈ لیکن that's it یہ تمام تصاویر باف دی گراؤنڈ تصاویر ہیں یعنی زمین کی سطح کے اوپر اوپر کی تصویر ہیں کوئی انٹیلیجنس سیٹلائٹ بھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ زمین کے اندر کیا چھپا ہوئے لیکن ایک ٹیکنالوجی اور بھی ہے کہ جس کے متعلق کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ایکسپلور کر سکتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی زمین کے اندر صرف اور صرف 1.3 کلومیٹرز تک ہی دیکھ سکتی ہے اور وہ بھی اس کا میکسیمم ریکارڈ ہے کیونکہ جہاں زمین کے اندر چٹانے شروع ہوئیں وہاں یہ ٹیکنالوجی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہم زمین کے اندر کی چیزوں کے متعلق ورچولی کچھ بھی نہیں جانتے اور صرف ایک اور بات بتا کر میں آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز کروں گا کہ زمین کی گہری غاروں کے اندر رہنے والی زندگی ٹراغلو بائٹس کہلاتی ہے یعنی کہ وہ جاندار جو صرف اور صرف غاروں کے اندر ہوتے ہیں ٹراغلو بائٹس کے جلد میں رنگ نہیں ہوتے بلکہ ان کی سکن ٹون یلوئش گری قسم کی ہوتی ہے اگر وہ جاندار غاروں کے بلکل شروع کے حصے میں رہ رہے ہوں تو ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ وہ کم روشنی میں بھی دیکھ سکیں لیکن اگر وہ غاروں کے گہرے حصوں میں رہ رہے ہوئے تو ان کی آنکھیں یا تو ہوں گی نہیں یا پھر بلکل چھوٹ چھوٹی سی ہوں گی کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی ہی نہیں لیکن ایک بات کہ جو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ غار میں رہنے والے جانداروں کی بعض سنسز باقی جانداروں کے نسبت کہیں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں مثلا غار میں ہونے والی حل کسی وائبریشن یا حل کسی آواز کو بھی پہچان لینا ان میں سن لینے یا محسوس کر لینے کی صلاحیت بے حد طاقتور ہوتی ہے اور بہت ممکن ہے کہ جب آپ غاروں میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو وہ گھنٹوں پہلے ہی آپ کو سن کر آپ کو محسوس کر کے وہاں سے غائب ہو کر مزید گہری غاروں میں چلے گئے ہوں اور آپ انہیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں اور آپ کو لگے کہ شاید ان غاروں میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے ہماری زمین کے اندر ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی بہت بڑی بڑی غاریں ہیں جن کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے اور کون جانے کہ ان غاروں میں کون کون رہ رہے ہیں لیکن کافی باتیں ہو گئیں اور چونکہ آج سیریز کی آخری قسطہ ہے اور آپ کو بہت کچھ بتانا ابھی باقی ہے اس لیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کی قسط اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پوائنٹ سے آگے کہ جب یاجوج و ماجوج کی دیوار نے اللہ کے حکم سے ٹوٹ کر انہیں ہماری دنیا میں ریلیس کر دینا ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ نشانیاں صحیح مسلم میں بھی ہیں اور جامع ترمزی میں بھی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو اور ان نشانیوں میں شامل ہے ایک دھوئے کا نکلنا دجال کا خروج ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یاجوج اور ماجوج کا آزاد ہونا زمین کا تین مرتبہ دھسنا ایک مرتبہ مشرق میں ایک مرتبہ مغرب میں اور پھر ایک مرتبہ جزیرت العرب میں اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا اور اس کے ساتھ ہی زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا کہ جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا آپ کو یاد ہے کہ حیرت کے دروازے سیریز کے اندر ہم نے سورج کے مغرب سے اور اس جانور کے زمین سے نکلنے کو کتنی ڈیٹیلز کے ساتھ سٹیڈی کیا تھا پھر اس کے بعد عہدن سے ایک آگ نکلے گی کہ جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی اور جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے وہ آگ بھی وہیں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی اب پچھلی قسطوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ کیسے یاجوجو ماجوج روزانہ اپنی دیوار کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہر روز وہ دیوار بلکل پہلے کی طرح ہو جاتی ہے لیکن جس دن اللہ کے حکم سے اس دیوار نے ٹوٹنا ہوگا تو اس وقت ان کے بڑے ان کے ماسٹر کے موں سے نکلے گا کہ چلو باقی دیوار اب انشاءاللہ کل توڑیں گے اب انشاءاللہ والی یہ بات حدیث کی کتب جامعہ ترمزی میں بھی لکھی ہوئی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی عموماً اس بات کو اتنی ہمیت دی نہیں جاتی اسے اتنا ڈسکس کیا نہیں جاتا لیکن یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انہیں انشاءاللہ کے الفاظ کا کیسے پتا چلے گا اس بات کی اصل حقیقت تو صرف میرا رب جانتا ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ یاجوج و ماجوج واقعہ تن کسی زمانے کے انسان ہی تھے یہ لوگ واقعہ تن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے کہ جو کسی زمانے میں دین کے کونسپٹ سے واقف تھے کسی زمانے میں اللہ کے نام سے واقف تھے کہ جو ان گہری غاروں میں چلے جانے سے پہلے اس بات سے واقف تھے کہ اللہ کے نام کا کوئی رب بھی ہے اور جیسے جیسے وہ لوگ اپنی بیماری میں اپنی ڈیفورمیشن میں بدصورت ہوتے چلے گئے ویسے ویسے وہ لوگ اللہ اور اس کے دین کو بھی بھولتے چلے گئے اور کہ جو اچانک ان کے موہوں پر اللہ کے حکم سے تب آئے گا کہ جب اللہ کے وعدے نے پورا ہونا ہوگا اچانک سے ان کے موہوں پر ایک بھولے ہوئے دین اور ایک بھولے ہوئے رب کا نام آ جائے گا لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور حقیقت صرف ہمارا رب جانتا ہے بائی دویز یہاں پر ایک ایڈیشنل سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشاءاللہ کے کلمے سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج میں سے کچھ لوگ جنتی بھی ہو سکتے ہیں یہ سوال پچھلی قسط میں بھی کچھ ویورز نے کیا تھا اور سچ کہوں تو یہ ریلمز یہ دنیایں کہ جو ہماری نگاہوں سے ڈھکی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں ہم ان کے متعلق صرف ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی وان ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو کر کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ذہنوں سے بہت آگے کی باتیں ہیں میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں محسنید احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے جہنم والے جہنم میں اور جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو بھی جنت میں کچھ جگہ خالی بچ جائیں گی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اسے جنت کے خالی حصوں میں ٹہرائے گا اب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وہ نئی مخلوق انسان ہوگی کوئی بھی نہیں جانتا لیکن دل کی ایک بات کہوں کہ اس نئی مخلوق کو امیجن کرنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک بہت خوبصورت منظر کریئٹ ہو رہا ہے لیکن وہ سب پھر کبھی فیل وقت واپس آتے ہیں یا جوج اور ما جوج کی طرف اب ایک بات تو ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ اپنی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف ڈال بھی چکے ہیں اور یہ بات ہمیں صحیح بخاری میں لکھی ایک حدیث سے پتا چلتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نین سے بیدار ہوئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ واضح طور پر گھبرائے ہوئی نظر آ رہے تھے اور سنبھلنے پر آپ نے فرمایا کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس فتنے سے کہ جو قریب آ گیا آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر لیا ہے اور زینب کہتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ ایک ہلکہ بنا کر دکھایا بھی اب ایک بات ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ تھیورست سے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیوار در حقیقت ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج اور ماجوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نکل آئے ہیں اور پھر اپنے اس مفروضے کے اوپر وہ آگے چل کر پوری ایک امارت تعمیر کرتے ہیں کہ دراصل یاجوج اور ماجوج یہودی اور نصرانی ہیں لیکن ریسرچ اس طرح نہیں ہوتی آپ کو باقی حدیث کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں مثلاً صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کر چکے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی کرے گا کہ اب میں اپنے ایسے بندے بھیجنے والا ہوں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے لہٰذا اب آپ میرے بندوں کو لے کر تور کی طرف چلے جائیں اور تب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور تب وہ ہوگا کہ جو سورہ انبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ من کل ہی حدہ بن ینسیلون یعنی کہ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے پترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے کیسے آئیں گے یہ سوال ہم پچھلی قسط میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اب ایک بہت اہم سوال کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد پھر کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی کئی احادیث کو بغور اور بہت تفصیل کے ساتھ سٹیڈی کیا اور بڑی ہی محنت کے ساتھ ان تمام احادیث کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے کہ جسے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خلاصے میں نہ کوئی تھیوری ہے اور نہ ہی کوئی ازمشن بلکہ صرف اور صرف مختلف صحیح احادیث سے ہی کٹھا کیا ڈیٹا ہے کہ ان کے خروج کے بعد کیا کیا ہوگا نکلنے کے بعد یاجوج و ماجوج جس بھی پانی پر سے گزریں گے اسے وہ پی جائیں گے جس بھی چیز کے پاس سے گزریں گے اسے وہ تواہو برباد کر دیں گے ان کے خوف سے ان کی حیبت سے انسان اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے اپنے شہروں گھروں اور قلوں میں فورٹی فائی ہو چکے ہوں گے بند ہو چکے ہوں گے اس دوران خوراک کی شدید کمی واقعہ ہو چکی ہوگی یہاں تک کہ مشکات کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں بیل کا ایک سر اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے سو دینار ہوا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس وقت ہماری دنیا کا کیا حال ہوگا سڑکوں اور شہروں میں ویرانی چھا چکی ہوگی دھول مٹی اور خاک اڑ رہی ہوگی انسان غائب ہو چکے ہوں گے اور اگر کوئی آواز آ بھی رہی ہوئی تو وہی آجوجوے ماجوج کے ہسنے چیخنے اور چلنانے کی آواز ہوگی یہ سب سن کر کے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے کسی فلم کا کوئی منظر ہو اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو آج میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کیونکہ آج اس سیریز کی آخری قسط ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو کھل کر ڈسکس کر لیا جائے دراصل جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں فرضی فلموں یا فکشنل موویز سے انسپائرڈ ہوئی ہوئی ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دوسرے ریسرچرز کو یہ بات کہتے ہیں سنائے دیکھائے کہ لگتا ہے کہ آپ مارول موویز سے متاثر ہیں لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سٹرینج سے متاثر ہیں آج میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات حقیقت کسی بھی فکشن سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے اور اب میں شاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور سے سنیں آج کے زمانے میں اور اس وقت کون سی ایسی فلم ہے کہ جو فکشن کیٹگری میں سب سے زیادہ مشہور سمجھی جاتی ہے شاید آپ سب نے لارڈ آف ڈے رنگز فلم سیریز کا نام سن رکھا ہوگا کیونکہ اس وقت یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فکشن فلمز ہیں یعنی وہ فلمز جو ایک معورائی اور تصوراتی قسم کے کونسپٹ پر بنائی جائیں اگر آپ آئی ایم ڈی بی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو اس وقت لارڈ آف ڈے رنگز موویز نمبر سیون نائن اور ٹویلف پر ٹرینٹ کر رہی ہیں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہیں اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہوئی ہے تو یقیناً اس وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ دیکھو کیسے اس فلم کے کریئیٹرز نے پوری ایک دل اسماتی سی دنیا بنائی ہے لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فلمز دراصل ایک ناول کے اوپر بنی ہوئی ہے اور ان کا اصل راز ان ناولز ہی میں پوشیدہ ہے لارڈ آف ڈے رنگز سیریز کے ناول لکھنے والے شخص کا نام تھا جے آر آر ٹوکن جس نے اپنے ناولز میں پوری ایک ایمیجنری دنیا تخلیق کی کہ جس میں جادوی قسم کے کریکٹرز ہیں پریان ایلوز ہوبیٹس بونے گوبلنز اور اوکس وغیرہ لیکن ٹوکن کا بہت سارا کام پبلش ہونے سے پہلے ہی اس کی موت واقعہ ہو گئی ٹوکن کی موت کے کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے کرسٹوفر ٹوکن نے اپنے باپ کی لائپریری میں قدم رکھا اسے اصاف کیا اور دیکھا کہ ترے سٹھ ہزار بلکل رینڈم پڑے ہوئے صفحات کے جن میں سے کچھ کرداروں کے نام مٹ چکے ہیں اور کچھ کے بھی بھی لکھے ہوئے ہیں کچھ صفحے جو کسی دراز میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ صفحے کہ جو کسی علماری میں رکھے ہوئے ہیں کچھ صفحے سلامت تھے اور کچھ بلکل پھٹ چکے تھے لیکن کرسٹوفر ٹوکن نے اپنے باپ کی محبت میں اس کی ایک ایک چیز کو ارگنائز کیا اسے ترتیب دیا اور کئی سالوں کی محنت کے بعد بہن آخر اپنے باپ کی کتابوں کو پبلش کروایا کہ جو بعد میں لارڈ آف دی رنگز اور بارہ جلدوں میں لکھی سلم ماریلون نام کی کتابوں کے ایک سیٹ کی صورت میں شائع ہوئیں یہ کتابیں جے آر آر ٹوکن کی الٹی میٹ قسم کی ذہانت کا ثبوت ہے کہ کیسے اس نے ان کتابوں کے اندر پوری ایک زبان انوینٹ کیا ہے جسے الوش کہتے ہیں اور ان فلمز کے اندر آپ اس کے کرداروں کو کبھی کبھی یہ زبان بولتے دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیں کہ یہ تمام کتابیں لکھنے کے لیے ٹوکن کو انسپریشن کس چیز نے دی تھی کہاں سے آئیڈیا لے کر ٹوکن نے اپنی یہ تصوراتی دنیا تخلیق کی تھی غور سے سنیں یہ راز ٹوکن کی کتابوں سلم ماریلون اور ہسٹری آف دی میڈل ارث میں چھپا ہوئے کہ ایک خدا تھا ایرو اور الوش زبان میں ایرو کا مطلب ہوتا ہے واحد یکتہ اکیلا ایرو نے ہزاروں عالم تخلیق کیے اور ان میں سے ایک عالم کا نام تھا ایہ پھر ایرو نے روشنی اور آگ سے مختلف جاندار بنائے مثلا والارز اور مایارز پھر ایرو نے سیکنڈ ایج میں کچھ جاندار بنائے مثلا انسان جنہیں سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی پھر اس مائیتالوجی میں ٹوکن نے ایک کردار بنایا مورگوت کہ جو پہلے تو روشنی سے بنے ہوئے جانداروں کے درمیان رہتا تھا اور تب اس کا نام ملکور تھا لیکن بعد میں وہ برائی کی طرف پلٹ گیا اور تب اس کا نام مورگوت ہو گیا یعنی برائی کی طرف لوٹنے والا اور پھر مورگوت نے دنیا پر قبضے کے لیے اپنا جو سب سے بڑا ہتھیار بھیجا وہ ساوران تھا جس کی صرف ایک آنکھ تھی اور اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہے تو آپ یقیناً ساوران کی ایک آنکھ سے بخوبی واقف ہوں گے لیکن آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فکشنل سیریز جس نے باکس آفیس میں بیلینز اینڈ بیلینز آف ڈالرز کا بزنس کی آئے انہوں نے اپنی انسپریشن کہاں سے لی ہے سچائی سے یہ سچائی تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے کہ جو واحد ہے یقتہ ہے جس نے کئی کئی عالمین بنائے ہیں کئی جس نے پہلے روشنی اور آگ کے جاندار بنائے یعنی فرشتے اور جنات اور پھر انسان بنایا کہ جسے فیصلہ کرنے کی قوت دے دی اور انہی جنات میں سے ایک جن تھا ابلیس جو پہلے فرشتوں کے رات ساتھ رہا کرتا تھا اور جس کا پہلے نام تھا ابو الحارس لیکن پھر سجدے سے انکار کرنے پر متکبر ہو گیا برائی کی طرف پلٹ گیا اور راندائے درگاہ ہو کر اس کا نام ابلیس ہوا اور جس نے بعد میں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے ہتھیار درجال کو بھیجنا ہے جس کی صرف ایک آنکھ ہوگی وہ ایک آنکھ جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کون کہے گا کہ یہ باتیں فکشنل ہیں کون کہے گا کہ یہ باتیں محض تصوراتی فلموں سے انسپائرڈ ہیں نہیں یہ باتیں فلموں سے انسپائرڈ نہیں بلکہ فلمیں ان باتوں سے انسپائرڈ ہیں اور میں آپ کو کئی دوسری کتابوں کے بطلق بھی بتا سکتا ہوں کہ جو بہت مشہور ہیں لیکن در حقیقت وہ اسلامی لٹریچر سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہیں لیکن فلم وقت آتے ہیں واپس یاجوج اور ماجوج کی طرف بائی دوئیز ایک بات ہے کہ اپنی ریسرچ کے دوران میں جے آر آر ٹوکن کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا کہ دیکھو کیسے اس شخص نے اپنی کتابوں کے لیے پوری ایک زبان انوینٹ کی جسے الوش کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ سارا کریڈٹ جے آر آر ٹوکن کو ہی دے کر اس کے بیٹے کو بلکل نظرانداز کر دیتے ہیں حالانکہ کرسٹوفر ٹوکن فلیل پائٹی کی ایک جیتی جاکتی مثال تھا یعنی اپنے والدین کی طرف بے مثال محبت یہ اللہ زیاد رکھیے گا کیونکہ اپنے والدین کے لیے فلیل پائٹی کا حکم قرآن بھی دیتا ہے ماں باپ کی طرف ایک بے لوس محبت خیر اپنے ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد پھر یہ آجوج و ماجوج کہیں گے کہ زمین والے سب مر چکے لہٰذا اب آسمان والوں کی باری ہے اور تب حدیث کے مطابق وہ لوگ آسمان کی طرف کر کے اپنے تیر چلائیں گے کہ جو خون سے بھرے ہوئے واپس بلٹیں گے اب تیروں والی بات کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی جان سکتی ہے پہلی ایکسپلینیشن بہت سادہ اور سمپل سی ہے کہ تب ایک مرتبہ پھر سے پرمیٹیو ہتھیاروں کا دور واپس آ چکا ہوگا تیروں اور کمانوں کا دور واپس آ چکا ہوگا اسی لئے یاجوج و ماجوج بھی تیر اور کمانی استعمال کر رہے ہوں گے لیکن ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور اگر ویپنز کی بات کی جائیں تو یقیناً یافس کا دور تیر اور کمانوں ہی کا تھا لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو جن ویپنز سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں وہ تیر اور کمان ہی ہونے ہیں اس لئے ان کا ویپن آف چوئس بھی تیر اور کمان ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے استعمال ہی تیروں اور کمانوں کا کیا ہے انہیں پتا ہی اس چیز کا ہے لیکن وانس اگین اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ہم صرف ایک ایڈوکیٹڈ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ایک اور بات کہ جو تیر خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے تو اس خون کا کیا مطلب ہے اب اس خون کی بھی دو طرح سے تشریح ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ خون یاجوج و ماجوج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھوکہ ہوگا اور عموماً تفاصیر میں یہی انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے لیکن اس بات کا ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ذرا امیجن کریں کہ عربوں نہیں تو کروڑوں کی تعداد میں یاجوج و ماجوج جب اپنے تیر اوپر کی طرف چلائیں گے تو اس وقت ہر وہ پرندہ کہ جو ائر بورن ہوگا ہوا میں ہوگا یقیناً وہ ان کروڑوں تیروں کا شکار ہونے سے بچ نہیں پائے گا اور اس کا خون ان تیروں کے ساتھ ہی واپس زمین کی طرف پلٹائے گا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ وہ دور وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لئے ایک بالکل اندون وقت کی حیثیت رکھتا ہے ہم ڈیڈکٹیو لوجک کو استعمال کرتے ہوئے ایک انتازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ان باتوں نے حقیقتاً کس روک کے ساتھ منیفیسٹ ہونے لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ تور کے اوپر جا چکی ہوں گے اور یہاں سے آگے کے واقعات بہت دلچسپ ہونے والے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا بڑا واقعہ ہونے یاجوج و ماجوج کی موت کا جن احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کے مطابق یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک زخم پیدا ہوگا جس سے وہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی گردنوں میں کسی قسم کا کوئی زخم یا کوئی انفیکشن پیدا ہوگا اب چونکہ زخم یا انفیکشن کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور چونکہ ابھی تک ہم یاجوج و ماجوج کی اصل فیزیالوجی یا ان کی ایناٹومی سے واقف نہیں ہے اس لیے یہاں میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست بات بتاتا ہوں اور وہ ہے ایک فارمولا اس پوائنٹ پر ہم ڈیڈکٹیو لوجک کا ایک فارمولا اپلائی کر کے ان کے زخم کی وجہ جان سکتے ہیں اور اس فارمولا کا نام ہے آکمز ریزر آسان ترین الفاظ میں آکمز ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بے تہاشا وجوہات موجود ہوں کئی کئی ایکسپلینیشنز موجود ہوں تو عموماً سب سے سادہ وجہ سب سے سادہ ایکسپلینیشن یہ اصل وجہ ہوتی ہے اور یاجوج و ماجوج کے کیس میں جو وجہ سب سے سادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہماری دنیا کا مخول سوٹ نہیں کر رہا ہوگا ذرا سوچیں کہ ہزاروں سال ان گہری اندھیری غاروں میں رہنے کے بعد جہاں وہ لوگ ایکسٹریم قسم کی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں گپ اندھیروں میں نمی میں لاکھوں پاؤنڈز پر سکوئر انچ کے پریشر میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر آنے کے بعد وہ لوگ یہاں کی کنڈیشنز کو یہاں کے سورج کو یہاں کی روشنی کو پرداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے الٹرا وائلٹ روشنی ان کے لیے ناقابل پرداشت ہو چکی ہوگی ان کے جلد میں کسی قسم کا انفیکشن پیدا ہوگا اور ان کی جلد پھٹنا شروع ہو جائے گی اور میرے پاس اس کی ایک مثال ہے بھی سمندر کی گہرائیاں میں کہ جہاں پانی کا دباؤ اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں ایک خاص قسم کی مچھلی پائیں جاتی ہے جیسے انگلر فش کہتے ہیں یہ مچھلی بہت بہت گہرے سمندر کا جاندار ہے اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی سمندر سے باہر سروائیو نہیں کر پاتی اگر آپ اسے سمندری گہرائیوں سے زمین کے اوپر لے آئیں تو پتہ کیا ہوگا انگلر فش کا جسم گہرے سمندر کے پریشر عادی ہوتا ہے اور زمین کے اوپر آنے پر ڈی کمپریشن سے اس کا جسم بھول کر پھٹنا شروع ہو جائے گا لٹرلی اور شاید ایسا ہی کچھ یاجوجو ماجوج کی جسم کے ساتھ ہو رہا ہوگا کہ ان کا جسم کم دباؤں کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جائے گا زخمی ہونا شروع ہو جائے گا پھٹنا شروع ہو جائے گا جس سے ایک ایک کر کے ان کی موت واقعہ ہونا شروع ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کی موت کے بعد جب خاموشی ہو جائیں گی تو گھروں اور شہروں میں محسور ہو چکے قید ہو چکے لوگوں میں بھی تجسس پیدا ہوگا اور حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھے کہ یہ خاموشی کیوں ہو گئی اور تب ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائے گا کہ اب شاید میں زندہ واپس نہ ہوں لیکن باہر جا کر وہ کیا دیکھے گا کہ یاجوجو ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہے اور تب وہ خوش ہو کر باوازے بلند کہے گا کہ پرسکون ہو جاؤ اللہ نے خود تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے اور تب لوگ دوبارہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاجوجو ماجوج کی لاشوں کی گندگی خون اور بدبوسیں بھری ہوئی نہ ہو لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کچھ ایسے بڑے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی اور وہ یاجوجو ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا کر کسی جگہ پھینک آئیں گے اب اگزیکٹلی وہ کس جگہ پر پھینک کر آئیں گے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن قاب ابن احبار نے ایک نام بتایا تھا کہ وہ جگہ محیل ہوگی یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ وہی جگہ کہ جہاں ذلکر نین نے اپنا دوسرا سفر کیا تھا لیکن اللہ عالم البتہ ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسے پرندوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا امیج اُبھرتا ہے ظاہر ہے کہ ایسے پرندے کہ جو انتہائی بڑے بڑے ہوں گے اور جن کی چونچیں اتنی بڑی ہوں گی کہ وہ یاجوجو ماجوج کو بھی اٹھا سکیں تو سوچیں کہ اس وقت دنیا میں ایسا کون سا پرندہ ہے کہ جو یہ کام سر انجام دے سکتا ہے اس وقت ہماری دنیا کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرخ ہے کہ جس کی گردن واقعہ تن ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہوتی ہے لیکن دو باتیں ہیں پہلی بات کہ شتر مرخ ایک فلائٹ لیس پرندہ ہے یہ اڑ نہیں سکتا اور دوسری بات کہ اس کی چونچ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ ایک انڈے سے زیادہ بڑی کوئی چیز اپنے موں میں اٹھا سکے لیٹ الون یاجوجو اور ماجوج کی لاشیں تو پھر وہ پرندہ کون سا ہو سکتا ہے ہماری دنیا کا وہ پرندہ کہ جو سائز میں بڑا بھی ہو اور اڑ بھی سکے اس کا نام ہے یہ ہماری دنیا کے وزنی ترین اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے لیکن گریٹ کوری بستارڈ بھی وہ پرندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی بات گریٹ کوری بھی صرف اور صرف اس وقت اڑتا ہے کہ جب اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو کیونکہ اٹھارہ کلو وزن کے جسم کے ساتھ اڑ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ انتہائی مشکت کے ساتھ اور بہت بھاگ کر اڑان بھرتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایک بڑے چوہیں یا چھوٹے خرگوش کے سائز سے زیادہ بڑی کسی چیز کو اپنے موں میں اٹھا سکے لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے جو اڑ بھی سکتا ہے اور جس کی چونچ بھی اتنی بڑی ہے کہ یہ جوجو ماجوج تو کیا بلکہ وہ ایک انسان کو بھی اپنے موں میں اٹھا لے جس کی گردن بھی ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہے اور جس نے ہماری دنیا پر لیٹ کرٹیشیس پیریٹ کے دوران اسی لاکھ سال تک راج کیا ہے اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ قوارڈزل کوٹلس کہ جو اگر اپنے پر پھیلائے تو وہ چالیس فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے جو اپنی نو فٹ لمبی چونچ میں ایک لمبے قد کے آدمی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے مادوم ہو گیا تھا بھلا وہ کہاں سے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا تو اُٹھا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے انہیں سن کر کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی بلکل ویسی یہ ہوگی کہ جیسی اب ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے اگر ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے تو پھر مزید بھی سنیے کہ یاجوج اور ماجوج کی موت کے بعد جب لوگ باہر نکلیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی باہر لائیں گے تو ان جانوروں کے لئے اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ بچاؤگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے اور یہی خون اور گوشت تب ہمارے جانوروں کے لئے خوراک بنیں گے حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جانور یاجوج اور ماجوج کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے اور تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھاگر ہوا کرتے تھے اور ان کی تیر کمانے اور ترکش اس قدر بچ چکے ہوں گے کہ مسلمان سات سال سیون ایئرز تک جلا جلا کر انہیں ایک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ جانور بھلا یاجوج اور ماجوج کا گوشت اور چربی کیسے کھائیں گے جب ہم ان جانوروں کی بات کریں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھروں میں محصور اور قید ہوں گے تو یقیناً وہ شیر چیتے اور بھیڑیے تو ہوں گے نہیں بلکہ یقیناً گائے بیل اور بکری جیسے جانور ہوں گے کہ جو گوشت نہیں کھاتے اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ ہمارے جانور ان کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے ہو جائیں گے کہ جیسے گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور موسلی گھاس کھانے والے بیل گائے اور بکری قسمتے کوئی جانور ہوں گے لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جانوروں کے متعلق کچھ ایسی باتیں رکھنے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں مثلاً ہر بھی وورس یعنی سبزی خور جانوروں کا کارنی وورس یعنی گوشت خور بن جانا یہ کیسے ممکن ہے سکوٹلینڈ کا ایک جزیرہ ہے روم آئیلینڈ جہاں کچھ عرصے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سمندری پرندوں کے چوزوں کی عد کھائی ہوئی لاشیں ملنے لگی کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس جزیرے میں ان پرندوں کا کوئی قدرتی شکاری مثلاً بھیڑیاں یا شیر وغیرہ نہیں رہتے تھے تو پھر کون ان پرندوں کے بچوں کو کھائے جا رہا تھا جب اس معاملے کی انویسٹیگیشن شانبین کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے روم آئیلینڈ کی بھیڑوں کو ایک نئی قسم کی فیڈ یا خوراک دینا شروع کیا گیا تھا اور بظاہر اس خوراک سے بھیڑوں میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہو گئی تھی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیڑیں گوشت خور بن کر پرندوں کے بچے کھانے لگ گئی تھی بھیڑیں سبزی خور سے ایک گوشت خور جانور بن گئی پھر آج سے چند سال پہلے انڈیا میں لال نام کی ایک گائنے گاؤں والوں کی اٹھالیس مرہیاں کھا لی تھی ہپوپوٹمس جو کہ نیچرلی ایک سبزی خور جانور ہے اسے اکثر ہرنوں کا شکار کر کہ ان کا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے بلکہ ہرن خود بھی جو کہ ایک معصوم سا سبزی خور جانور ہے اسے بھی اکثر ان چھوٹے جانوروں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے کہ جو آگے سے فائٹ بیک نہ کر سکتے ہو مثلا ہروں کو مچھلیوں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے ہرنوں کو دوسرے مردہ ہرنوں کو کھاتے دیکھا گیا ہے بلکہ ایک مرتبہ تو ہرنوں کا ایک خوفناک واقعہ حادثاتی طور پر کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ کینیڈا میں اورنیتھولوجی کی ایک سٹڈی کے دوران یعنی کہ وہ تجربات جن میں سائنس دان پرندوں کو سٹڈی کرتے ہیں اس میں سائنس دانوں نے تجربات کے لیے جنگل کے کچھ پرندوں کو کچھ گھونسلوں میں رکھا ہوا تھا اور وہ ابھی انہیں کیمرہ پر ریکارڈ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ہرنوں کا ایک جتھا آیا اور زندہ پرندوں کو ہی کھانا شروع کر دیا اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کرتا لیکن پھر کچھ ویورز کے لیے وہ مناظر کافی ڈسٹرمنگ ہو سکتے تھے سبزی خور جنوروں کا اچانک سے گوشت خور بن جانا یہ نہ ممکن نہیں ہے بلکہ یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں اور میری ریسرچ کے مطابق ہمارے گھائے بینس اور بکریاں ہی کارتیورس یعنی گوشت خور بن کر یا جوجو ماجوج کے گوشت اور ان کی چربیاں کھائیں گے حدیث کے مطابق ایسے موٹے تاسے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے پھر کیا ہوگا؟ حدیث نوی کے مطابق ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ وہ لوگوں کے ایک بڑے گروپ کے لیے کافی ہوگا ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک فیملی کے لیے کافی ہوگا لیکن ایک ایونٹ اور بھی ہوگا ایک بارش زمین کو یا جوجو ماجوج کی گندگی، نجاست، خون اور علائش سے دھونے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی کہ جسے کوئی کچھایا پکا گھر روک نہیں پائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ بارش چالس دن تک برستی رہے گی حتیٰ کہ زمین دھل کر کسی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی اور پھر اس میں سے پودوں اور درختوں کی ایک بلکل نئی قسم نکلنا شروع ہوگی ایک بلکل نئی قسم کی ویجیٹیشن ویجیٹیشن کی وہ شکل جسے ہم جانتے تک نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک انار اس قدر بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروپ صرف انار کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیا کرے گا ویسے تو اس حدیث کو یوں انٹرپرٹ کیا جاتا ہے کہ اس انار میں برکت بہت ہوگی لیکن نہیں وہ انار ہی اتنے بڑے سائنس کا ہوگا کیونکہ باقی حدیثوں میں اس کے سائنس کی طرف بھی اشارہ ہے مثلا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس انار کے چھلکے کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں گے اور اس بات کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انار واقعی بہت بڑے بڑے سائنس کے ہوں گے آپ امیجن کریں صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کیا وہ دنیا ابھی بھی آپ کو ویسی دنیا لگ رہی ہے کہ جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا یوں نہیں لگ رہا کہ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کا منظر کھینچا جا رہا ہوں نہیں یہ تمام باتیں حرف بہرف سچ ہیں اور ایسے ہی ہونی ہیں آپ کو اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ریسرچ کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کو عجیب و غریب اور حیران کن چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ یقین آتا چلا جاتا ہے لیکن اس بارش کے بعد پھر ایک انتہائی کرٹیکل پیریٹ کا آغاز ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے سنیں جب بارش یا جوجو ماجوج کی باقیات سے دنیا کو صاف گھر دے گی تو حدیث کے مطابق قیامت اتنا قریب آ چکی ہوگی کہ جیسے پورے دنوں کی ایک حامل آؤ کہ جس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بچہ بس صبح کو ہوا یا دن کو شام کو ہوا یا پھر رات کو یا پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے پورے دنوں کی کوئی گھوڑی ہو کہ جو جننے کے قریب ہو اور اس کا مالک ہر وقت اس کے آس پاس گھوم رہو کہ اب ہوا کہ اب ہوا لیکن اس سے پہلے کہ قیامت آئے ایک بڑا واقعہ ہونا ابھی باقی ہوگا کہ ایک شخص اچانک سے یہ اعلان کرے گا کہ اس سوئی کا تین نکل آیا ہے یعنی کہ دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا ایک حقیر صاحب شی کہ جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر اس کا خسانہ نکالنا ہے اور یہ حدیث صحی بخاری صحی مسلم سنن نسائی مسند احمد اور مشکات شریف سب کے اندر لکھی ہوئی ہے اس حبشی کی رپورٹ ملتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سات سے آٹھ سو آدمیوں کا ایک تلایا یعنی جسے ہم ایک طرح کی پیٹرولنگ فورس کہہ سکتے ہیں وہ بھیجیں گے اور ابھی یہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک تیز ہوا چلے گی کہ جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بہترین اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جو جانوروں کی طرح ہوں گے گدھوں کی طرح کھلے عام بدکاری کریں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر کیا متنے برپا ہونا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام واقعات لکھنا اتنا آسان نہیں تھا انہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں امیجن بھی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج ہماری دنیا کیسی ہے اور تب ہماری دنیا کیسی ہو چکی ہوگی اگر آج ہمارے سامنے اس دنیا کا ایک منظر آجے تو شاید ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں گے یہ ہماری ہی دنیا ہے بلکہ شاید ہمیں لگنے لگے کہ یہ غالباً کسی اور ہی سیارے کی تصویر ہیں لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بڑے بڑے اناروں کے چھلکے لکڑی کے ہتھیاروں کی دنیا کیا آپ اسے پہچان پائیں گے اس سیریز کی شروعات میں میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ذلکر نین اور یاجوج و ماجوج کے متعلق وہ تمام انفارمیشن دوں گا کہ جو میں نے دو سال لگا کر ایک جگہیں کٹھی کی ہے لیکن دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ایک تو ذلکر نین کی دیوار کی لوکیشن اور دوسری ذلکر نین کا چوتھا سفر وہ سفر کہ جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا ہو لہٰذا پہلا بڑا سوال کہاں ہیں ذلکر نین کی وہ مشہور دیوار اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ لے کر چلنا چاہتا ہوں نوی صدی کے مصر میں نوی صدی اسوی میں مصر کے گورنر خلیفہ مامون کو ان کے کسی دوست نے یونان سے کچھ قدیم صفحات بھیجے تھے انشینٹ ڈاکیمنٹس ان صفحات میں ایک ایسے چور دروازے کے متعلق لکھا تھا کہ جو پیرامیڈز آف ایجیپٹ یعنی احرام مصر کی کسی دیوار میں چھپا کر بنایا گیا ہے اور جو بھی اس چور دروازے کو ڈھونڈ لے گا وہ احرام کے اندر موجود ایک ایسے کمرے میں پہنچے گا کہ جہاں قدیم نقشے صدیوں پرانے سٹار چارٹس ایسے آئینیں کہ جو لچکدار ہیں ایسی دھاتیں کہ جو کسی بھی طرف مڑ سکتی ہیں یہ سب ملے گا خلیفہ پر ان صفحات میں لکھی حیران کنی انفارمیشن کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیرامیڈس آف ایجیپٹ کا راز جان کری رہیں گے چاہے انہیں پورے کے پورے احرام کو تڑوانا ہی کیوں نہ پڑے لہٰذا بڑے بڑے ہتھوڑے دے کر کئی سو مزدوروں کو احرام مصر تک پہنچا دیا گیا مزدوروں نے احرام مصر توڑنا شروع کیے لیکن کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں چور دروازہ نہ مل سکا یہاں تک کہ ڈیسپریٹ ہو کر انہوں نے ایک ترقیب سوچی ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں ہی کٹھی کر کے انہوں نے احرام کی بیس پر پڑے بڑے بڑے بلوکس پر انہیں رکھ دیا اور ان میں آگ لگا دی جب یہ بلوکس آگ کی حدت سے گرم ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے اچانک ان پر تھنڈے سرکے کے بڑے بڑے ڈرمز الٹ دیئے جس سے احرام کے پتر فوراں سے تڑخ گئے اور بالآخر مزدوروں کو وہ چور دروازہ مل ہی گیا اور یوں وہ لوگ احرام مصر کے اندر داخل ہو ہی گئے لیکن سامنے ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہر چار فٹ کے بعد ان لوگوں کے سامنے ٹنوں وزنی ایک دیوار آ جاتی وہ پھر اس دیوار کو توڑتے آگے پھر ایک سرونگ نکل آتی جس کے آخر میں پہلے سے زیادہ وزنی چٹان رکھی ہوتی وہ پھر اسے توڑتے اور آگے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ مل جاتی اور اس طرح مایوس ہو کر تھک ہار کر خلیفہ نے بالآخر اپنا یہ ایکسپیڈیشن ٹرمنیٹ کر دیا ختم کر دیا اور آج آپ احرام مصر کا جو ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی واقعے کی ایک یادکار ہے لیکن یہ کہانی سنانے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کس طرح امیجن کریں کہ اگر کسی کو ذلکرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کا علم ہو جائے کہ وہ کہاں پر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرکیالوجسٹس ریسرچرز اور مختلف قسم کے محققین اسے اکیلہ چھوڑ دیں گے کبھی بھی نہیں جہاں انسانوں نے قدیم کتابوں اور سٹار چارٹس کے حصول کے لیے پیرامیرس آف ایجپٹ کو توڑ ڈالنے کی کوشش کی وہاں کیا لوگ ذلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو اکیلہ چھوڑ دیں گے اگر یہ دیوار مل جائیں تو اس کے پرے کیا ہے یہ جاننے کے لیے لوگ بے دریغ ہتھیاروں کا استعمال کریں گے اور طاقت کا بھی اسے توڑنے اور کھولنے کی کوششیں کریں گے اور شاید اسے بم سے اڑانے کی بھی جو سلوک احرام مصر کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک ذلکرنین کی دیوار کے ساتھ بھی ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ احرام مصر کے توڑنے پر احرام نے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا لیکن دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قیدیں اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پھر بچنا انسانوں نے بھی نہیں ہے اس لئے کچھ چیزیں پوشیدہ ہی رکھی جائیں تو بہتر رہتا ہے شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی لوکیشن کو مکمل طور پر خفیہ رکھا ہے نگاہوں سے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی اور اب ایک ایسی خوبصورت بات جو میں آپ کو اس سیریز کے بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا اور وہ ہے سلوکرنین کا ایک ایسا سفر کہ جو اس دیوار کی لوکیشن کی طرح چھپا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے ایک ایسا سفر کہ جس کی انٹرپیٹیشن گیارویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم سکولر محمد ابن محمد اتوسی نے کی تھی کہ جنہیں دنیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں اور امام غزالی کی اس انٹرپیٹیشن کو ایک عرب سکولر احمد ابن عجیبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ لکھا ہے ری انٹرپیٹ کیا ہے اور یہ انٹرپیٹیشن ہے ذلکرنین کے سفر میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی ایک خفیہ معنی ایک روحانی معنی اور اس معنی کو ابن عجیبہ اور امام غزالی نے السالبی کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران ذلکرنین ایک ایسی جگہ بھی پہنچے تھے کہ جہاں کے لوگ سچائی کو ہی سب کچھ مانتے تھے وہاں نہ تو کوئی امیر تھا اور نہ ہی کوئی غریب نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی منصف نہ ان لوگوں کے گھروں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے نہ وہ لوگ زیادہ ہستے تھے اور نہ ہی ہماری طرح سردہ ہوتے تھے ان لوگوں کی عمریں بھی انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ لمبی تھی لیکن پھر بھی ہر وقت وہ اپنی قبریں اپنے گھروں کے پاس تیار رکھتے تھے امام غزالی کہتے ہیں کہ ذلکر نین انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج تک تم جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں کیوں بھری ہوئی ہیں انہوں نے جواب دیا تاکہ ہم اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں کبھی گم نہ ہو جائیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے گھروں پر دروازے کیوں نہیں لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی بددیانت شخص نہیں رہتا یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی حاکم کیوں نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کش مکش نہیں ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی امیر کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے کیوں نہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہے اور ہمارے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ تیپ آ چکی ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے اور نہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات کہتے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم سب کے دل ایک جیسے کیسے ہو گئے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے کی نہ نکال دیا گیا ہے ذلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی غریب کیوں نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دولت کو آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیا ہے ذلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان سب ہی مہمان نواز کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر حجز اور انکساری کو ڈال دیا گیا ہے ذلکرنین نے پوچھا کہ تمہاری عمریں باقیوں کی نسبت اتنی لمبی کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم سچ اور سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم زیادہ ہستے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہمیشہ یاد رہتا ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تم لوگ اداس کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ہر وقت آنے والی مسئیبت کے لیے تیار رہتے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم باقیوں کی طرح اداس کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق اللہ پر بھروس ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے اس تمام گفتگو کے بعد ذلکر نین نے کہا کہ مجھے ہر وقت سفر میں رہنے کا حکم ہے میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا لیکن اگر مجھے کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارے درمیان ٹھہرتا ذلکر نین کا یہ چوتھا سفر ہوا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ذلکر نین کی زندگی کے تمام واقعات کے متعلق علم نہیں رکھتے القحف 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم ذلکر نین کی کچھ باتیں تمہیں بتائیں گے کچھ باتیں سب نہیں اس لیے رب ہی جانے کہ ذلکر نین کا یہ سفر کس دنیا یا کس سیارے پر ہوا تھا جہاں انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن دو یو سی دی الیگوری ہیر چھپا ہوا مانی کہ ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے انہیں مشکلات سے بچاتا ہے جیسے ذلکر نین نے یاجوج و ماجوج کے وکٹم لوگوں کو بچایا تھا لیکن ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ٹھہرنے اور رکنے کی خواہش کرتا ہے کہ جہاں ایک پرفیکٹ زندگی ہو جہاں ہر انسان اپنی دنیا کا خود ہی ایک بادشاہ ہو جہاں نہ دلوں میں کی نہ ہو نہ ہی بغض وہیں ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی جانے کی خواہش کرتا ہے ایک پرفیکٹ دنیا کا حصول ڈارک گرین جنتوں کا حصول کہ جہاں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہوگا اور اس خوبصورت 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 الیگوری کے ساتھ آج میں سیریز کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریسرچ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو تو میرے لیے میرے والدین کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجئے گا شکریہ اور اللہ حافظ